بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے لیکن میں نے یہاں پہ ذکر کشمیر کا ذکر تو سارے کر رہے ہیں میں نے بہت ہی یونیک مودی جی کے ان ساتھ آوارڈز کا ذکر کرنا ہے ان ساتھ ریکارڈ کا ذکر کرنا ہے جو انہیں ایسے ریکارڈ بنائے ہیں جو گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل ہونے کے قابل ہیں اب وہ پتہ نہیں کب ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں یعنی ہوتے ہیں مجھے یہ تو نہیں معلوم لیکن وہ ریکارڈ جب آپ سنیں گے آپ خود بھی کہیں گے کہ دنیا کا کوئی حکمران وہ ریکارڈ توڑ نہیں سکا مودی جی کا پہلا ریکارڈ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ افیکٹس اینڈ فگر سے بات کروں اختلاف کرنا ہر کسی کا حق ہے مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ گوگل نے کچھ عرصہ پہلے نریندر مودی صاحب کو دنیا کے دس خطرناک ترین دہشتگردوں میں شامل کر دیا تھا یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ہاں البتہ بعد میں یہ ہے کہ جب وہ وزیراعظم بنے تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ گوگل نے وہ ہٹایا اور وہ مطلب ڈیمیج کنٹرول کرنے وہ تو آپ کو پتا ہے نا پھر وہ تو پھر ہونا ہی تھا نا تو یہ ان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ جو کوئی نہیں توڑ سکا کہ مطلب آپ دنیا کے دس گوگل مختلف وقتوں میں وہ ریوائز کرتا رہتا ہے اپنے دنیا کے دس دہشتگرد یا بیس دہشتگرد یا فلان دہشتگرد ان میں بہت بڑے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں بھائی ان میں القیدہ کے ہوتے ہیں ان میں جناب طلبان کے بہت بڑے بڑے نام تھے ان میں بکرب بغدادی ٹائپ اس طرح کے ان میں اور بھی کچھ یورپ کے کچھ انڈیا کے کچھ مختلف مطلب جو ہے نا جو بہت دہشت کی علامت جو دہشتگردی کی علامت اس طرح کے تو دس دہشتگردوں کے نام یہ ریکارڈ مودی صاحب کا آج تک دنیا کا کوئی حکمران نہیں توڑ سکا شاید ہو سکتا ہے اگلے بہت سارے عرصے تک بھی یہ ریکارڈ نہ توڑا جا سکے یہ بڑے دلچاسپ ریکارڈ ہیں مودی صاحب کے میں نے بہت محنت سے نکالے ہیں آپ سنیے گا اس کے بعد ہے جناب امریکہ نے آپ کو یہ بھی سنا ہے دوسرا دوسرا ان کا ریکارڈ ہے کہ امریکہ نے ان کے داخلے پر پابندی لگائی تھی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا آپ گوگل کر کے دیکھ لیں اس کو بھی اور یہ پابندی اٹھی اس وقت ہے کہ جناب جب مودی صاحب وزیراعظم بنے اس کے بھی بہت دنوں بعد یہ پابندی اٹھی یعنی یہ کوئی دنیا کا پہلا حکمان ہوگا وزیراعظم یا کسی کا صدر یہ اس طریقے سے کہ وہ جب بن جائے تو اس پر امریکہ میں داخلے پر پابندی ہو ٹھیک ہے وہ پابندی تھی کہ اس ریکارڈ کا اور اس اوارڈ کا بھی میں ذکر کرتا ہوں جناب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں تیسرے ریکارڈ پر یہ میں فیکس فگر سے بات کروں گا ہاں بالکل آپ کو اختلاف ہے آپ کریں آپ لیکن آپ کوئی بندہ بھی اختلاف کر سکتا ہے مور دین ویلکم لیکن اس اختلاف کو تھوڑا سا فیکس فگر آپ بھی میں کوشش میری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس سے اختلاف کریں لیکن فیکس فگر کے ساتھ کریں ہمت ہے تو پیلٹ گن جو کشمیریوں کو موڈی صاحب کے بھائی یہ میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا میں بھارک کی بات نہیں کر رہا میں صرف موڈی صاحب کے موڈی جی کے جو ایسے ان بیٹیبل ریکارڈز ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے پیلٹ گن سے پچھلے یہ میں انڈین میڈیا کے فیکس فگر بتا رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے نا یہ انٹرنیشنل میڈیا کے فیکس فگر بتا رہا ہوں یہ پاکستان میڈیا کے نہیں بتا رہا نہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں تو نہیں بول رہا پیلٹ گن سے تقریباً پچھلے تین سال سے مور دین تھری تھاؤزنڈ کشمیریز یعنی تین ہزار سے زائد کشمیریوں کی آنکھیں نکال لیئیں یعنی تین ہزار سے زائد کشمیریوں کو اندھا کر دیا گیا اچھا اس میں بچے بھی شامل ہیں اس میں بوڑے بھی شامل ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اس میں دودھ پیتے بچے بھی شامل ہیں آپ کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں ایسے ہی ایگزیجیریشن کر رہا ہوں نہ نہیں بھائی پیلٹ گن کیا ہوتی ہے ایک ہی وقت میں دھائی سو تین سو چھرے نکلتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے اور گھر بیٹھے ہو یہ نہیں ہے کہ وہ اتجاج کر رہا ہے تو اس کو پیلٹ گن نے اندھا کر دیا یہ بڑی امپارٹنٹ ویڈیو ہے آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے کہ یہ سات ریکرڈ ہیں کون سے آپ اگر اتفاق کریں تو پھر مجھے بتائیں یہ سات کون سے ریکرڈ ہیں تو یہ پیلٹ گن کچھ عرصہ پہلے بی بی سی نے ریپورٹ کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو ماں کی گود میں تھی جو ودود پی رہی تھی ہبا نام تھا ان کا اٹھارہ ماہ کی بچی تھی ٹوٹل ڈیڑھ سال کی جناب ان کو آ کے لگا آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں ان کی تصویر بھی آ جائے گی میں بہت سارے کچھ قدغن کی وجہ سے یہاں پہ بہت کچھ نہیں لگا سکتا تو جناب وہ ہبا نامی بچی بیچاری جو ڈیڑھ سال کی تھی جو اٹھارہ ماہ کی تھی اس کی آنکھیں نکل گئیں وہ اندھی ہو گئیں اس کا علاج کہیں نہیں ہو سکتا تھا باہر تک گھمایا انڈیا کے اداکاروں فنکاروں نے لبرلز نے بہت ساروں نے اپنے چہرے پہ یوں نشانات بنا کے وہ کاسمیٹک ٹائپ وہ کیا کرتے ہیں اس کے نشانات بنا کے تو اتجاج کیا تھا ایک طرح سے اظہار حمدردی کیا تھا ان کشمیریوں کے ساتھ اور ایک طرح سے موڈی جی کے اس ایکشن کے خلاف اتجاج کیا تھا لیکن پیلٹ گن آج بھی جاری ہے یہ تین ہزار کا فگر میں نے بہت محتاط اندازے سے دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل اپنی بینائی تقریباً کھو چکے ہیں کوئی ایک آنک کی کوئی دو آنک کی لوگ دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے کہ شام ہو گئے یہ بچہ ابھی تک آیا نہیں ہے اچانک سے پیلٹ گن کے چھرے آتے ہیں وہ بیچارے اندھے ہوتے ہیں ماں کھول رہی ہوتے دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا لیٹ ہو گیا ہے یا بیوی کھول رہی ہوتی ہے ایک شوہر لیٹ ہو گیا ہے یا بین کھول رہی ہوتی ہے کہ بھائی تو وہ اچانک سے کتنے دفعے وارداتیں آئیں ہیں اور اسی طرح سے گھر بیٹھے ہوئے باہر کھانا کھا رہے ہیں اس سہن میں لوگ اچانک ہی چھرے آئے ہیں ان کو لگئے اندھا کر دیا ہے تو یہ وہ نہیں ہے کہ صرف اتجاج کرنے پر کوئی جو ہے نا مطلب عام شہریوں کو بھی اور پھر کہتا ہے یہ ہے مدی صاحب کی یہ ہمارا اٹو ٹانگ ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اس کے بعد دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا دوسرے ریکارڈ میں ذکر کیا تھا کہ مدی صاحب کے داخلے پر امریکہ نے بندیر یہ تو ہوگیا نا دوسرا ریکارڈ تیسرا پیلٹ گھن والا چوتھا ریکارڈ ہے انسانوں کا قصاب ٹھیک ہے یعنی بچر آف من انسانوں کے قصاب کا خطاب ملا آج تک دنیا کے کسی حکمران کو نہیں ملا گجرات رائٹس میں جب گجرات کے یہ فسادات ہوئے دھائی تین ہزار بندہ اس میں چلا گیا اکثریت اس میں مسلمانوں کی تھی تو انسانوں کا قصاب میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک بھارتی جنرلس کا آپ بھی دیکھئے گا نام نہیں لوں گا میں کسی کا نام حصہ غزنی لیتا انہوں نے انٹرویو کیا انہوں نے انٹرویو دیورنگ انٹرویو مدی صاحب کو انسانوں کا قصاب کہا انگلش میں ہے وہ انٹرویو ٹھیک ہے بچر آف مین مدی صاحب کا پسینہ نکل آیا مدی صاحب پانی پینے پہ مجبور ہو گئے اس انٹرویو میں یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آج اسی گجرات میں خیر چلے کوئی نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اچھا جناب تو یہ چوتھا ریکرڈ ہے پانچوہ ریکرڈ ہے مدی صاحب کا وہ نے کہا جی بنگلہ دیش میں جا کے مدی صاحب نے آوارڈ وصول کیا تھا آپ کو گریاد ہوگا حسینہ واجد صاحبات جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں اب بھی اس وقت بھی تھی چند سال پہلے مدی صاحب نے وہ آوارڈ وصول کیا تھا اور بڑے فخر کے ساتھ کہ جی ہم نے پاکستان کو توڑا ہے یعنی یہ اب دنیا اگر وہاں توجہ نہ دے ان کی بڑی منڈی آڑے آ جائے وہ ایک اور بات ہے دنیا کا پہلا حکمران جو کسی ملک کو توڑنے کا یعنی یہ تو ہے نا فلاں ایجنسی پہ الزام ہے وہ وہاں یہ کروا رہی ہے فلاں ایجنسی پہ الزام ہے وہ وہاں یہ کروا رہی ہے پہلا پرائم منسٹر ہے جو اپنی اپنے زبان سے اپنی زبانی مان رہا ہے کہ ہم نے فلاں ملک توڑا یعنی اعتراف جرم کر رہا ہے پھر بھی عالمی برادری خاموش تھی پھر بھی اس کے خلاف کسی نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں کیوچھ کیا پھر بھی کسی نے مضمت نہیں کی پھر بھی ان کو آوارڈ دیئے گیا الٹ آرب کنٹریز کی طرف یعنی انہوں نے بڑے جناب فکر ان کی تقریر موجود ہے انہوں نے بقاعدہ سیٹیفیکیٹ وہ وصول کی اور جناب آوارڈ وصول کیا اور ادھر تقریر کی انہوں نے کہا ہماری فوج کی صحیح ہو گیا نا رت شامل ہے اس میں ہم نے ہی بنایا ہے ہم نے یہ توڑا تھا پاکستان کو تو یہ بھی ان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے میرے شامل ہے کوئی دنیا کا کسی حکمران کا اس طرح کا اعتراف جرم یعنی آپ کو میں بتاؤں نا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے امریکہ چڑھ گیا ویت نام پر افغانستان میں عراق میں کوئی لولا لنگڑا بہانہ کوئی تلاش کرتے ہیں یعنی اس طریقے سے بھبانگے دوھل کوئی اس طریقے سے نہیں وہ کوئی لولا لنگڑا بہانہ تلاش کریں گے یعنی آکے اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ ہم کسی کے ملک میں جا کے ہم جو ہے نا مطلب وہ کسی کے بہانہ کرنیں گے ہم وہ ہارٹ پرسوٹ کے تاحت کسی دہشتگرد کے پیشے جا رہے ہیں ہم کسی کے فلانگ کے پیشے مطلب کوئی نے کوئی لولا لنگڑا بہانہ کر کے اس طریقے سے کسی کی ساورینٹی کے وائلیشن اس طریقے سے آکے انہوں نے تقریر نہیں کی کہ ہم نے توڑا تھا ٹھیک ہو گیا نا تو اس طریقے سے جا کے بنگلہ دیش میں تو یہ بھی ایک ریکڈ ہے جناب اس کے بعد یہ ہے پانچوہ ریکڈ میں پھر سے در ریپیٹ کر دوں پہلا ہوا دس دہشتگردوں میں نام شامل ہونا دوسرا ہے امریکہ نے پربندی لگا دی تیسرا جناب پیلٹ گن سے تین ہزار بندوں کو اندہ کر دیا گزشتہ تین سالوں میں چوتھا ہے انسانوں کا کساب پانچوہ بنگلہ دیش میں یہ اطراف جرم اور اقبال جرم کرنا اب دو ریسنٹ ریکارڈ ہیں مجی صاحب کے جناب ایک ان میں ہے ایک سو نوے دن سے تقریبا تقریبا ایک سو نوے دن ہو گئے ہیں ایک سو ستتاسی ہوگا اٹھاسی ہوگا اسی طرح سے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو تقریبا ایک سو نوے دن سے کشمیر میں کرفیو ہے اور یہ کرفیو ایسا نہیں ہے یہ کرفیو ایک گھراؤ ہے مکمل تقریبا اسی لاکھ عبادی کا اور یہ کرفیو ایسا نہیں ہے یہ وہ ایک ڈیجیٹل کرفیو بھی ہے جہاں پورا انٹرنیٹ بند ہے ابھی ریسنٹلی انڈین سپریم کورٹ نے بھی اس پہ کہا ہے لیکن ہوا تب بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لوگ پورے گھراؤں میں ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کے یوم جمہوریہ پر جو اپنے آپ کو جناب دنیا کی ورلڈ کی بیگسٹ ڈیموکریسی لارجسٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جناب ان کے یوم جمہوریہ پر پوری دنیا میں تقاریر ہوئیں وہ یہاں پر امریکہ کے تقریباً کو تیس شہروں میں مظاہرے ہوئے کا مجسمہ لگا ہوا اس مجسمے کا گھراؤ کیا گیا اور ایک پیغام دیا گیا اس گھراؤں میں کہ دیکھو اسی لاکھ کشمیریوں کا پچھلے پانچ ماہ سے گھراؤ جاری ہے ٹھیک تو اب آپ اندازہ کریں کہ کوئی ایک سو نوے دنوں سے یہ بھی ریکرڈ ہے آپ دکھا دیں حالیہ تاریخ میں کدھر ایسی دنیا جو بڑی محذب ہو جو بڑے ہیومن رائٹس کی چیمپین بھی ہوں جن کے ایوانوں میں بڑی تقریریں ہوتی ہوں جن کے جناب ہیومن رائٹس کمیشن فلان کمیشن فلان کمیشن ایشیا واج یہ واج وہ واج اور کسی نے صرف آڑے کے آ رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے دنیا عبادی ہے بہت بڑی عبادی ہے اگر سب سے بڑی منڈی نہیں تو بہت بڑی منڈی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے چپ ہیں ہر کسی کے معاشی مفادات ہیں ان معاشی مفادات کے پیچھے بہت ساری بدماشیاں چھپ رہی ہیں بہت سارے مظالم چھپ رہے ہیں بہت سارے مظالم پر ان معاشی مفادات کی ملمہ کاری ہو رہی ہے نکاب ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیکن میں نے سات ریکرڈ کا ذکر کیا تھا ابھی جو شہریت بل میں مختصر بتاتا چلوں یہ کیا ہے شہریت بل یہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا حالیہ تاریخ میں انڈیا نے آپ نے یعنی آپ نے گولڈن ٹیمپل کے مظاہرے دیکھے ہوں گے پٹیکولر ایک جگہ پر آپ نے گجرات کے دیکھے ہوں گے پٹیکولر ایک جگہ پہ آپ نے بابری مسجد کے وقت دیکھا ہوگا پٹیکولر ایک جگہ پہ بہت جسا ایک واحد یہ کہ نہ صرف انڈیا بلکہ انڈیا سے باہر بھی اور انڈیا کے طول و عرض میں یا کے دیہاتوں تک پھیل گئے وہ مظاہرے اور یہ جو شہریت بل آیا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا سکھوں کو ہم جناب ہندووں کو ہم جناب جینز کو ہم بودمت کو تقریباً چھے قوموں کو ہم جو ہے نا انڈیا نے کہا بودی سرکار نے بقیدہ بل پاس کیا کہ ہم جو ہے نا ان کو دیں گے شہریت جو وہاں سے وہ مائیگریشن کر کے انڈیا میں آئیں گے یا کچھ آئے کچھ بیک ڈیٹس میں بھی انہوں نے تیہ کیا ہے اور جناب ہم مسلمانوں کو نہیں دیں گے یہ اس ڈسکرمنیشن پر امتیازی سلوک پر مظاہرے پھوٹ پڑے اتجاج ہوا ہے پھر انہوں نے اتجاج کے ساتھ کیا کیا گیا رادوں سے مارا گیا ٹھیک سمجھا گیا مطلب وہ کیا نام ہے اس اداکارہ کا وہ اپنا یار مجھے نام بھول جاتا ہے عام طور پر پڑکون تو وہ جو ہے نا وہ آئیں اور وہ انہوں نے آ کے صرف سیلفیاں بنوائیں تو جناب پورے ٹرینڈ چل گئے وی جے پی کی طرح سے ہاں بلکل ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ آئی کیوں ہیں یعنی آپ ظلم کے انتہا دیکھیں کہ جنسٹی میں طالب علم جا کے تیس چالیس بندے رادوں والے آئے ان کو مار کے چلے گئے پتہ نہیں چلا کس نے مارا ہے ریاست اب تک وہ ڈھونڈ نہیں سکی یعنی کہ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک کہیں کشمیر میں کوئی پتاخہ بچ جائے کوئی ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے کہیں کوئی انیان آرمی پہ تو تین سیکنڈ کے اندر اندر نام آ جاتا ہے جناب کہ یہ پاکستان نہیں کیا نہ کوئی اس کی انویسٹیگیشن ہوتی نہیں کچھ ہوتی لیکن میں کوئی وہ نہیں کر رہا میں ایک لوجک پیش کر رہا ہوں آپ کو اس لوجک سے اتفاق ہے یا آپ کو اگر اتفاق نہیں ہے تو کوئی نہیں تو میں کہتا ہوں اگر اتنی عالی جنسیاں ہیں کسی ملک کے پاس پھر جو تین سیکنڈ میں پتہ یہ لگال سکتی ہیں وہی پہ بیٹھے بیٹھے کہ یہ فلاں نے کیا ہے دو گھنٹے کے اندر اندر پورا فتوہ دے سکتی ہیں تو وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یونسٹیوں میں یہ جو اپنا جوارلال نیرو یونسٹی میں جی این یو میں جو رادوں والے مار کے گئے تھے لہو لہان کر کے گئے تھے طالب علموں کو کوئی پتہ چلا وہ کون تھے کدھر گئی جنسیاں وہ تو یہ جناب مودی صاحب کے تازہ ریکارڈ ہیں جو کسی بھی حالیہ تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پہ تجاج نہیں ہوا ہوگا نائنڈیا کے اندر اور نائنڈیا کے باہر آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ کی رائے ہمیشہ مور دین ویلکم